اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ و طلبات آج ہم اس ویڈیو میں جماعت آٹوی مضمون جغرافیہ سبق نمبر چھے زمین کا اطلاق اس سبق کے سوالوں کے جوابات دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تو چھلیے پہلا سوال ہے لکھئے کہ درزیل بیانات صحیح ہے یا غلط بیانات کو درست کر کے لکھئے نمبر ایک کانکنی زمین کے استعمال کا حصہ نہیں ہے جواب غلط بیان صحیح اس طرح سے ہے کانکنی زمین کے استعمال کا ایک حصہ ہے سوال نمبر دو مرکزی تجارتی علاقے میں کارخانے ہوتے ہیں جواب غلط صحیح بیان ہے مرکزی تجارتی علاقے میں دکانیں بینگ دفاتر ہوتے ہیں سوال نمبر تین شہری علاقے میں سب سے زیادہ زیادہ علاقہ ریائش کے لئے استعمال ہوتا ہے جواب ہے صحیح تو پیارے بچوں ہم دیکھ رہے ہیں جماعت آٹھوی مضمون جیوگرافیا سبق نمبر چھے زمین کا اطلاق اس سبق کے سوالوں کے جوابات آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر چار گرام سیوک ساتھ بارہ کی نقل دیتا ہے جواب غلط تلاتی ساتھ بارہ کی نقل دیتا ہے پانچوا سوال ہے دہی علاقوں کے ریائشی علاقوں میں زمین زیادہ ہوتی ہے جواب ہے غلط صحیح بارہ نے دہی علاقوں کے ریائشی علاقوں میں زمین محدود ہوتی ہے سوال نمبر چھے نقل نمبر ساتھ حق کے ملکیت کا دستاویز ہے جواب صحیح ہے بلکل صحیح جواب ہے یہ ساتھوہ سوال نقل نمبر بارہ منتقلی کا دستاویز ہے جواب غلط صحیح بارہ نے نقل نمبر بارہ زیر کاش کتے ارازی کا دستاویز ہے سوال نمبر آٹھ زمین کے استعمال پر سرکاری پولیسیاں اثر انداز ہوتی ہے جواب ہے صحیح تو چلی پیارے بچوں مزید ہم سوالوں کے جوابات دیکھتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے مقتصر جواب لکھئے دہی زمین کے استعمال میں زیرات کی اہمیت رکھتی ہے جواب ہے بھارت کے دہی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا خاص پیشہ زیرات ہے زیرات سے ملک کے لوگوں کی اناد کی ضرورت پوری ہوتی ہے علاوہ آزی مختلف سنتوں کے لئے کچھا مال فراہم ہوتا ہے دہی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا استعمال زیرات کے لئے کیا جاتا ہے اس لئے دہی زمین کے استعمال میں زیرات اہمیت رکھتی ہے اگلہ سوال ہے زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے آمیل کی معلومات دیجئے جواب ہے دہی زمین کے استعمال پر اثر انداز ہونے والے آمیل دہی زمین کے استعمال پر آبوبہ مٹی زمین کی ڈھالان کی نویت آپ پاشی کی سولت خدرتی دولت سرکری پولیسیاں وغیرہ آمیل اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً تیز ڈھالان والی زمین کا استعمال ریائش کے لئے نہیں کیا جاتا ایسی زمین کا استعمال زینے والی کاشتکاری کے لئے کرتے ہیں اگلا سوال ہے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ایڈو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں دہی اور شہری زمین کے استعمال کے فرق کی وضعات کیجئے جواب ہے دہی اور شہری زمین کے استعمال میں درزیل فرق ہے تیہی علاقی زمین کا نسبتاً محدود کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس کے برعکس شہری علاقی کی زمین مختلف علاقوں میں مختلف کاموں میں استعمال کی جاتی ہیں دہی علاقے میں زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً سادھا ہوتا ہے جبکہ شہری علاقے کی زمین کے استعمال کا خاکہ نسبتاً پیچیدہ ہوتا ہے دہی زمین کے استعمال میں زرعی علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں اس کے برعک شہری زمین کی استعمال میں ریائشی علاقے اور کاروباری علاقے سب سے اہم ہوتے ہیں چوتہ سوال ہے ساتھ برعک کی نقل اور ملکیت کا کارڈ میں فرق واضح کیجئے جو اب ساتھ بڑا کی نقل اور ملکیت کے کارڈ میں حض بزیل فرق ہے نمبر ایک ساتھ بڑا کی نقل حکومت کا محکمیں محصول دیتا ہے اس کے برعکس ملکیت کا کارڈ سرکار شہری زمین کی پیمش کرنے والا محکمہ یعنی سیٹی سروے کا محکمہ دیتا ہے ساتھ بڑا کی نقل دے علاقے کی زمین پر ملکیت کا حق ظاہر کرتی ہے اگلا سوال ہے شہری علاقوں میں عوامی سہولیات کا علاقہ آشد ضروری ہے جواب ہے لوگوں کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لئے حکومت مختلف سہولیات فراہم کرتی ہے ان قدمات کی فراہمی کے لئے استعمال کی جانے والی شہری زمین علاقے کو عوامی قدمات کا علاقہ کہتے ہیں ٹاک کھانے، پولیس اسٹیشن، پولیس گرانڈ، سرکار اسکولے، سرکاری کالیج، سرکاری انیورسٹیا، سرکاری دوا کھانے وغیرہ فراہم کرنے کے لئے استعمال کی جانے والی زمین کا عوامی قدمات کے علاقے زمرے میں شمار ہوتا ہے پوائنٹ نمبر تین ہے عوامی قدمات کے علاقے کے ذریعے فراہم کی جانے والی قدمات کی وجہ سے سماجی، فلاحہ و بہبوت کے کام انجام پاتے ہیں اس وجہ سے شہری علاقوں میں عوامی سہولیات کا علاقہ آشد ضروری ہے سوال نمبر دو ہے زرے زمین کی طرح گیر زرعی زمین کی ملکیت کا بھی اندراج کیا جاتا ہے جواب ہے زرے زمین کی اندراج کی طرح گیر زرعی زمین کی ملکیت کا اندراج ملکیت کارڈ میں کیا جاتا ہے سوال نمبر تین دیکھئے زمین کے استعمال کے مطابق کسی علاقے کو ترقی آفتہ اور ترقی پذیر میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب ہے کسی ملک میں زمین کا استعمال زرے زمین چرہ گاہ وغیرہ کے لئے بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے تو اس کا شمار ترقی پذیر ملکوں میں کیا جاتا ہے جس ملک میں سنتی علاقہ عوامی قدمات کا علاقہ تفریق قدمات کا علاقہ وغیرہ میں زمین کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اس ملک کا شمار ترقی آفتہ ملکوں میں کیا جاتا ہے اس طرح زمین کے استعمال کے مطابق کسی علاقے کو ترقی آفتہ اور ترقی پذیر میں تقسیم کیا جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ تھے سالوں کے جوابات جماعت آٹھوی مضمون جگرافیا سبق نمبر چھے کے سالوں کے جوابات اس کے علاوہ دیگر مضامین کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کے پلی لیس میں ضرور جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے